دوستو سیرو خان کی فلم جوان سال دوزر تیس کی فلال سب سے بڑی فلم فلم بہت ہی جیادہ چرچہ میں ہے آوڈینس اس فلموں کو دیکھنے کے لیے بے سبری سے انتجار میں بیٹھے ہوئے ہیں فلمیں کی جہاں دیکھو وہاں چرچہ چل رہی ہیں سال دوزر تیس میں جس فلم کا جیادہ کریج بنا ہوا ہے جس فلم کا جیادہ برج بنا ہوا ہے وہ ہے سیرو خان کی فلم جوان جی ہاں دوستو جوان سال دوزر تیس میں سیرو خان کی فلموں پتھان نے کئی بڑے اتیاثر اچھے جوان فلمیں بھی یہی کرنے والی ہے تو دوستو آج اس ویڈوں میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جوان فلمیں کی انڈیا میں ایڈوانس بوکنگ کب چال ہوگی تو یہی جوان فلم اپنے فنس ڈے پر انڈیا سے اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کے قریب کمائی کر سکتا ہے فلم کا بجٹ کتنا ہے فلم کو انڈیا اور اولڈ وائڈ کے اندر کتنے اس کے رونوں پر لیچ کیا جا سکتا ہے سبھی جانکاری آپ لوگوں کو اس ویڈوں میں ملنے والا ہے تو بس آپ لوگ میرے زوڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولے وڑ کے کنکان سہرو خان کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈوں کو لائک دے اور سے کر دیجئے گا بتا دیکھیں اٹلی کمار کے ڈیریکشن میں بننے والی ایکسن اور تریلر مووی جوان اس سمیہ آڈینس کے بیچ بہت زیادہ چرچہ میں دوستو اس فلم کو آڈینس دیکھنے کے لیے بے سوری سے انتجار میں بیٹھے ہوئے ہیں فلم کا اس قدر برج بنا ہوا ہے کہ دوستو یہ کہنا بالکل بھی غلط ہے کہ یہ فلم اپنے فجڈے پر کوئی بڑھائی تیاس رچنے والی نہیں ہے جی یہاں دوستو یہ فلم اپنے فجڈے پر کوئی بڑھائی تیاس رچنے والی ہے فلم کے گانے فلم کے پریویو کو آڈینس دنے برپور پسند کیا آپ آڈینس ٹریلر کو لے کر انتجار میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستو اگر یہاں پہ بات کریں فلم کے ایڈام آس بھوکنگ سٹارٹ کے بارے میں ہے تو میں آپ لوگوں باتا دوں کہ دوستو دوستو کروڑ روپے کے بارے بجٹ میں اس فلم کو بنایا گیا ہے اگر بات کریں فلم کے سکرین کاؤنٹ کو لے کر تو فلم کو انڈیا کے اندر لگوک 45 سکرینوں پر لیچ کیا جائے گا دوستو اگر فلم کا ایسے ہی برج بنا رہا تو مجھے لگتا ہے اس فلم کا سکرین کاؤنٹ بھی بڑھانا پڑے گا دوستو اس فلم کو اتنی اچھی خاص سکرینس ملنے والی ہیں اگر اس فلم کو آڈینس نے پسند کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم ایک بڑا ہیسٹری بنانے میں کامیاب ہو جائے گا ویسے دوستو فلم میں ہمیں سیرو خان کے ساتھ نینطرہ بیجا ستوپتی اور دیپی کا پاتکونہ ایم کردار میں نجر آئیں گی دوستو ان سبی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس ہمیں باقی فلموں میں کافی جبردست دیکھنے کو ملی ہے اور پریویو میں تو میں ان سبی کی پرفارمنس کو سب دوں میں بیان نہیں کر سکتا ویسے اگر بات کریں فلم کے ایڈواز بوکنگ اسٹارڈیٹ کے بارے میں تو میں آپ لوگو بتا دوں کہ اس فلم کی ایڈواز بوکنگ انڈیا میں لگوک سبتائیس اگست یا پھر اٹھائیس اگست کو چالو کی جائے گی تو ہی اگر بات کریں فلم کے فرس ڈے بوکس آف اس پیڈ ایکسن کو لے کر تو میں آپ لوگو بتا دوں کہ جس طرح اس فلم کا برج بنا ہویا جس طرح اس فلم کے چاہنے والے ہیں میری مانے تو فلم اپنے فرس ڈے پر انڈیا میں نیٹ سے سو کروڑ روپے کی قریب کمانے والا ہے تو ہی فلم کی ہمیں ورلڈ وائٹ کلیکشن دیں گنے کو مل سکتی ہے لبک ڈیڑھ سو کروڑ روپے کی قریب دوستو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے جوان فلم اپنے فرس ڈے پر انڈیا سے اور پورے وال سے کتنے کروڑ روپے کی کمائی کر سکتی ہمیں کمنٹ میں اپنی راہ جرور سے بتائیے گا دوستو آج کی سوڑو بس اتنا ہے ملتے ہیں کسے کا اور ویڈیو کے ساتھ تب کے لئے گھڑ بھائے